موسیقی فنجابی سوشل موجود اپلائی گئی فلم جیشن عدکار یوسف خان آسیا نجمہ نیا چیرہ عمر فروز نیر سلطانہ علیہ السکشمیری منور سعید جگی ملک زائر شاہ احتیاط امتیاز قریش فلساز میاں فرزان علی مصنف امتیاز قریش موسیقی وزیر افصل ناظرین ایک جاگردی کہانی ہے جی تھی راتھا علیہ السکشمیری سردار ہوندہ ہے اور اپنے خلاف بغاوت کرنے والے نو عبرتناک انجام دینال دوچار کردہ ہے اس نے اس مقصد واسطے ایک ہاتھی رکھے ہوندہ ہے جو اب باغیانوں کو چلتا ہے اس فلم دی سب تو اہم جیڑی گالے اور جگی ملک دی ایکٹنگ ہے جگی ملک نے عورت دے روپی جیڑی شندار ایکٹنگ کی تھی ہے میرا نہیں خیال کہ اس تو پہلے جگی ملک نے انا اچھا کام کی تا ہونے ہیں اور عورت دے روپیچ حویلی رہن دیئے اور عورت ہون دیئے اور سردار راٹھانو پسند کر دیئے اور دلچسکالے میں اس فلم دے بچ جگی ملک کے افشان دی آوازیچ ایک گانا میں فلمان کی تا گیا ہے جیڑا جگی ملک ایلہ کشمیری دے درمیان ہوندہ ہے سلمیچ میاں فرزان دلی جیڑی سلم دے پروڈیسر سن او لکی رانی سرکس دے مالک سن ایک لکی رانی سرکس تا ایک ہاتھی جنہیں سلمیچ کام کیتا ہے او لکی رانی سرکس دا دی رٹھے دے خلاف بغاوت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے ایک باوی نو آتھی زیدریے کچھن تو بعد اس تھی بیوی سیما نو بھی قتل کر دیتا جاندہ ہے اس تا پتر جیرو اللہ علا کر کے کس طرح نیئر سلطانہ دے کول پوچ جاندہ ہے تین نیئر سلطانہ دے اپنا ایک بیٹا ہوندہ ہے اور ریاست دے سپائی جیرو نو تلاش کردن لیکن او گنا دے ہاتھ نہیں آدھا ہر بچے جوان ہو جاندن جیرو یوسف خان ایک گنگو امر فروض جڑا نما ہیرو ہوندہ ہے دونہ نیئر سلطانہ دے بیٹی ہوندے ادھر روشی نجمہ جیڑی سردار آٹھے دی بیٹی ہوندی ہے اس دی منگنی دا اعلان کار دیتا جاندہ ہے منگنی اس دن حقیتی جائے گی جیڑا مقابلہ جتے گا اور سردار آٹھے دی کوشش ہی ہوندی ہے کہ او دا سپس لار سجاول منور سعید اے مقابلہ جتے تاکہ اپنی بیٹی روشیدی شادی او دینہ کار سکے لیکن اے مقابلہ گنگو جت جاندہ ہے جیڑا جیرو یوسف خان دا پراہ ہوندہ ہے علیہ السکشمیری اس فیصلے تے خوش نہیں ہوندہ لیکن چونکہ اعلان کار چکے ہوندہ ہے کہ او جاندہ ہے جیرو کل اور جیرو نے کہندہ ہے کہ اگر توں اپنے پراہ دا مستقبل بلانا چاندہ ہے کہ توں منگنی دی تقریبی شریک نہیں ہونا تیدر گنگو نو آکے دست دے جیرو تیرا سگا بیرنی ہے اس لیے او تیرے کلو جیلس ہوندہ ہے خیر جیرو یوسف خان خود بھی نہیں آدھا اور نیر سلطانہ مانو بھی نہیں آنڈ دیندہ اور اس طرح گنگو یہ سمجھ دے جیرو واقعی او دے کلو سردے او دے کلو جیلس ہوندہ ہے سجاول نو سپا سلار دے او دے تو اٹھا کے گنگو نو سپا سلار بنا دیتا جاندہ ہے سجاول نو ایدہ غصہ ہوندہ ہے کیونکہ پہلے او روشی تو آت تو بیندہ ہے کہ اس تو بعد او سپا سلاری بھی او دے اتھون چلی جاندی ہے اس دکھ اور غصج او روشی نو چک کے لے جاندہ ہے جیرو اپنی جانتے کھیڑ کے روشی نو بچا لندہ ہے اور واپس انو جاگیر تے لیندہ ہے لیکن سردار راٹھائے سمجھ دے کہ روشی نو جیرو چک کے لے گیا ہے اور اس دے جور مچ او انو بغاوت دا مجرم کرا دیندہ ہے اور میدان سجدہ ہے اور جیرو انو آتھی دے ذریعے کچلنے دی کوشش کردہ ہے لیکن جدو ہاتھی انو کچلنے چند ہے تو دے گلے حضرت علی دا لاکٹ ویک کے ہاتھی پچھے ہاتھ جند ہے اور سارے انو کچل کے سارے انو ختم کردیں دے جیرو راٹھے انو اپنے آتھنال قتل کردیں دے ناظرین اگر پانو میری ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو سسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو اے شیئر بھی کرو